نمشکار دوستوں میرا نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل php in hindi اور آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے mysql کے ڈاٹا ٹائپس کی تو کس کس طرح کا ڈاٹا کس کس ٹائپ کا ڈاٹا ہم لوگ mysql ڈاٹا بیس سرور میں سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں لیکن جو مین اس کے ٹائپس ہوتی ہیں جو ایک ہی لگا لو ایک طرح سے category اور sub category آپ کہہ سکتے ہو اسی طرح سے type اور sub types ہوتی ہیں جو اس کی main types ہوتی ہیں data types وہ ہوتی ہیں string string کیا ہوتی ہے جو بھی آپ کی چیز quotes میں آتی ہے مان لیجئے دو آپ quotes لگاتے ہو اس میں my name is rahul میں نے لکھ دیا یا پھر اس کے بیچ میں آپ کو alphabets لکھنے ہیں آپ numbers characters کچھ بھی لکھ سکتے ہو جیسے my password is کچھ بھی character rahul124569 star exclamation اس طرح سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو جو بھی چیز جو بھی data آپ quotes کی بیچ میں لکھتے ہو جو بھی characters آپ کے quotes کی بیچ میں آتے ہیں وہ string ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا type ہوتا ہے numbers کا جو numbers ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جیسے 12345 کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے 13345 لکھ دیا ٹھیک ہے یا minus 21 ہو گیا یا 1.4 0.45 ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کے جو بھی numbers ہوتے ہیں وہ numbers ہوتے ہیں دوسرے تیسرے ہوتے ہیں اس میں date & time ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو date save کرنی ہے کوئی بھی time timestamps ہوتی ہیں وہ اس کے sub-types ہیں ان کے string کے بھی وہ sub-types ہوتے ہیں numbers کے بھی ہوتے ہیں date & type کے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ آگے discuss کریں گے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ہوتے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے تین یہ تین main ہے جو سسے زیادہ use ہوتے ہیں اور چوتھا ایک ہوتا ہے spatials یہ spatials جو بھی اس کو پرناؤنس کرتے ہیں مجھے ایکشلی پرناؤنس کرنا بھی نہیں آتا اور یہ نام میں نے کبھی use کیا اور mysql میرے ساتھ سے اس کام کے لئے use ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اس میں feature spatials کون سے ہوتے ہیں data type جو آپ کی geographical data store کرنے کے لئے جیسے آپ maps بناتے ہو positioning ہوتے ہیں آپ کے longitude latitude types ہوتے ہیں اس type کا جو data ہے وہ سب save کرنے کے لئے سپیکٹل data type use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی تو میرے ساتھ سے جرود بھی نہیں پڑتی ہمیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ mysql مجھ نہیں لگتا کہ شاید کوئی use کرتا ہو تو پتہ نہیں ہے ابھی جو ہم لوگ فوکس کریں گے وہ ان تین پر کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ان کے سب types بتاتا ہوں string کے اندر جو types ہوتی ہیں string type کا data جو ہوتا ہے وہ کون کون سے data types ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں character اس کو car بول لو یا char بولتے ہیں کچھ لوگ char بولتے ہیں یا car بولتے ہیں میں car بولتا ہوں character type ہے تو car ٹھیک ہے یا پھر variable characters یہ میرے ساب سے سب سے زیادہ آپ لوگوں نے use کیا ہوگا جتنا ماں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس binary اور were binary same جیسے characters کا variable characters ہے ویسے binary کا variable binary ہے ان کی details میں ہم لوگ جائیں گے لیکن آگے ابھی ہم اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف اتنا کور کریں گے کہ کون کون سے data types ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد باریاتی ہے تیکسٹ کی تیکسٹ بھی کئی طرح کی ہوتے ہیں tiny text medium text 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 اور long text ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہی ہے آتی ہے باری blob کی tiny blob medium blob 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 اور long blob اوکے اور ایک اور ہوتا ہے string میں enum اور set ٹھیک ہے یہ basically یہ آپ کے جو تین چار ہیں یہ سب use ہوتے ہیں string store کرنے کے لئے string type جیسے میں نے elective questions ہوتے ہیں جیسے elective ہوتے ہیں جس میں آپ کو select کرنا ہوتا ہے چار options میں سے ایک select کرنا ہے یا دو select کرنا ہے تو اس type کے لئے یہ ہوتا ہے ان کی details ہم لوگ دیکھیں گے آگے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کس کس type کے یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ٹائپ quien ٹائپ کرنا ٹ tries ٹ ٹھیک ہے اس کے ڈ ڈیسیمل ڈبل ٹھیک ہے یہ نمبرز کے لیے use ہوتے ہیں آپ کے فل نمبرز اوکے فل نمبرز یعنی کی 1 2 3 4 5 مائنس 10 مائنس 8 اس کے لیے جو پوائنٹس میں بات آ جاتی ہے جو ڈیسیمل میں ہوتے ہیں اس میں آپ کے فلوٹ ڈیسیمل ڈبل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور option ہوتی ہے اس میں ایک اور data type ہوتا ہے ایک کیا تین ہوتے ہیں bit boolean اور serial ٹھیک ہے یہ ہو گئے اور پھر ہم بات کرتے ہیں date and time کی تو date and time میں ایک date ہوتا ہے time ہوتا ہے date time ہوتا ہے ایک time stamp ہوتا ہے اور ایک year ہوتا ہے یہ تو ویسے کہ کافی easy ہے اس میں کچھ خاص ہوتا نہیں زیادہ سمجھنے والا باقی main چیزیں ہیں سمجھنے کی یہ سب آپ کی string کی data types اور numbers کی data types ان سب کو ہم لوگ cover کریں گے detail میں کی کونسی data type ہے کس کام کے لیے ہمیں مطلب یہ اتنی ساری ہے تو کیوں ہے پہلی بات obviously کچھ نہ کوئی difference ہے ان میں کہیں نہ کہیں اور ہر data type کسی specific کام کے لیے آپ کو کب کہاں کونسی use کرنی ہے کس میں کیا difference ہے یہ ہم لوگ cover کریں گے one by one ٹھیک ہے تو next ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں care اور where care کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کو کب use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم یہی پہ رکھتے ہیں اور اس میں ایسا کچھ تھا نہیں پھر بھی جتنا بھی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس میں میں نے ابھی آپ کو صرف نام بتائیں کون کون سے data types ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے تھوڑا سا bifurcate کر لیا ہے types میں یہ string کے لیے ہے یہ numbers کے لیے اور یہ date and time کے لیے ٹھیک ہے تو میں آگلے ویڈیو میں اس کو continue کریں گے character care اور where care کے ساتھ اور تب تک کے لیے ببائے نمشکار اور ویڈیو کمنٹ کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا تو کبھی بھی مت بھولنا اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائے نمشکار